دبنگ خبر کے شکریہ کی آج گٹھن کے اس ماحول میں جب ملک میں حالات بے یقینی کی صورتحال میں ہیں تو ایسے میں نیپال سے ایک بہت دبدست خبر آئی ہے اور وہ خبر ہے کھیل کے میدان سے نیپال میں ماؤنٹ اناپرنا کو سر کیا ہے پاکستانی ماؤنٹینیر سرباز خان اور عبدالجوشی نے ان دونوں کا تعلق ہنزہ سے ہے سرباز خان کا تعلق علی آباد سے جبکی عبدالجوشی کا تعلق شمشال سے ہے سرباز خان سے میری کچھ دیر پہلے بات ہوئی تھی تو وہ نیپال بیس کم سے واپس آ رہے تھے اور وہ بہت خوش تھے میں نے ان کو مبارک بادی دی عبدالجوشی کو بھی میں نے مبارک بادی دی کہ ایک بہت بڑا عزاز پاکستان کے نام ہوا ہے گلگت پاکستان کے نام ہوا ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بہت خوشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں کچھ دیر پہلے کی پوسٹ ہے فیس بک پر سرباز خان نے کی ہے On 16th April at 1.27pm Allah Allah SWT blessed me with the honour of raising Pakistani flags at the summit of Mt. Anar Purna I thank you all for your support and prayers. This success would not have been possible without you. الحمدللہ ، اس میں ایک 6 ڈیوٹ 100 ڈیوٹ پیک ایک ویڈیوٹا پیوری رایے ویڈیوٹا ہی ڈیوٹا پیاری ڈیوٹا پیوری کنید ہم کہتے ہیں اب دول جوشی ویڈیوٹا پیوری مجھے انگیز مجھے ہماری ڈیوٹا پیوری ایک مجھے ہماری جاہو پینکنے ہمارے میں مجھے ڈیسائیڈ تو ڈیڈیکیٹ اس ڈیڈیکیٹ اس گریٹ آ سکسس کو ہول ماؤنٹینیرنگ کمیونٹی آف پاکستان ڈیسپیشلی آر بک برادر علی محمد سدپارہ علی بھائی آپ سکی آیو ہی کوئی نیپل پہنچے ہیں نیپل پہنچنے کے بعد انسٹاگرام پر بھی تصویر اپ ڈیٹ کی ہے اور ساتھ ہی فیس بک پر بھی تصویر لگائی ہے اور یہ پوسٹ انہوں نے لکھی ہے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے ماؤنٹینیڈنگ کی دنیا میں پاکستانیوں کے لیے اور وہ افراد جو ماؤنٹینیڈنگ سے شغف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گلگت پلدستان کی عوام اور پورے پاکستان کے لیے سرباز خان نے اپنی کامیابیوں کے حوالے سے اور وہ خواب جو ادورہ رہ گیا ہے محمد علی صدپارہ کے جانے کے بعد سے اس کو پورا کرنے کے حوالے سے سرباز نے کیا گفتگو کی آئے ایک نظر دورارتے ہیں دوزار سولہ کے بعد میں نے پوپر کلانگی میں قدم دکھی اور اب تک پانچ پیک دنیا کے ایف تھوزن پیکس میں کر چکا ہوں جس میں کیٹو منگا پربت براڈ پیک اور نپال میں منسلو اور ماؤنٹ لوت سے ہوں محمد علی بھائی کے ساتھ میں نے پہلا ایف تھوزن میرا زندگی کا یعنی پہلا ایف تھوزن تھا منگا پربت میں اور علی بھائی نے ساتھ کی ہوئے وہ میرا استاد تھے اور آپ یہ سمجھ سکتے کہ میرا مونٹینیو کے دنیا وہ میرا والد کی جگہ پہ تھا جس طرح علی بھائی نے ہمیں جس فلیٹ فارم پہ بھی وہ کلائمبنگ کے لحاظ سے ہویا دوسروں چیزوں میں جس طرح ہم نے گائیڈنگز دیا ہے تو ہم بھی برپور کوشش کریں گے اور ساجد کو اس طرح ہم گائیڈ لائنز دیں گے اور ہم اپنے ساتھ اس کو آگے لے کے چلیں آپ نے سنی ان کی گفتگو سرباز خان اور عبدالجوشی اس چوالیس رکنی مہمجوی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے 23 مارچ کو اپنی مہمجوی کا آغاز کیا تھا مونٹ اناپورنا پر اور سولہ یعنی سولہ اپریل جمعہ کے روز ایک بچ کر 27 منٹ پر اس چوٹی کو سر کیا اور یہ بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے یہ پاکستان کے دو نوجوان کو پیما ہیں جنہوں نے اناپورنا کو پہلی بار سر کیا ہے 33 سالہ سرباز خان کے حوالے سے میں آپ دوستوں سے کچھ اہم ڈیٹا شیئر کرتا چلوں کہ سرباز خان نے پاکستان کی پہلی بلند ترین چوٹی اور دنیا کی دوسرے نمبر کی بلند ترین چوٹی کےٹو اور اس کے ساتھ سے ننگا پربت براٹ پیک جبکہ نپال میں ماؤنٹ مناصلو اور ماؤنٹ لت سے بھی سر کرنے کا عزاز حاصل ہے یوں مجموعی طور پر اب تک سرباز خان نے 33 سال کی عمر میں چھے چوٹیاں سر کی ہیں جن کی انچائی آٹھ ہزار سے اوپر ہے یعنی آٹھ ہزار میٹر سے بلند ہے یہ ایک بہت بڑا عزاز ہے پاکستان کے لیے گلگت بلدستان کے لیے اور ایسے میں جب پاکستان میں ایک گھٹن زدہ ماحول ہے تو ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے اور ان کا خاندان عبدالجوشی کا خاندان سرباز خان کا خاندان مبارک بات کے مستحق ہے اس کے ساتھ ہی وزیر آلہ گلگت بلدستان نے بھی ٹویٹ کی ہے اس کامیابی کے حوالے سے وزیر آلہ گلگت بلدستان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کائی کنگریچولیٹ سرباز این جوشی فار سمیٹنگ ana پورنا دی ٹینتھ ہائیس پیک انڈیڈیڈ ڈیڈیڈ نیوز فر جی بی پاکستان انڈ ڈی ماؤنٹینرنگ کمیونٹی آئی ایم شور دے دس ویل بی دی فرسٹ آف دیر میني گریٹ اچیویمنٹز ان فیوچر یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وزیر آلہ گلگت بلدستان نے بھی انہیں مبارک بادی دی ہے اور ہم میں امید ہے کہ جس مشن کے حوالے سے سرباز نے اعلان کیا تھا کہ میں محمد علی صدپارہ کا جو ادھورہ خواب ہے اس کو پورا کروں گا ہم سب کو امید ہے اور علی صدپارہ کے اس خواب کو وہ ضرور اس مشن کو ضرور پورا کریں گے ایک سٹپ وہ کلوز گئے ہیں ابھی آٹھ چوٹیاں باقی ہیں دنیا میں چودہ چوٹیاں ہیں آٹھ ہزار سے اوپر کی یعنی آٹھ ہزار میٹر سے بلند ترین چوٹیوں کی تعداد فورٹین ہے تو ابھی انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے سر لی ہے اور اس وقت ان کی عمر تینتیس سال ہے ان کی یہ کوشش ہے کہ جلد از جلد دنیا کی تمام آٹھ ہزار سے بلند چوٹیوں کو اثر کریں اور ہماری بھی دعا ہے اور ہماری سپورٹ ہر طرح سے ان کو حاصل ہے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ان کی ان ایچیومنٹس کو اور ایسے ماؤنٹینئرز جو کی لور میڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں جن کو کوئی فیسیلٹی موجود نہیں جن کے پاس کوئی سکول نہیں ماؤنٹینئرنگ کے حوالے سے جو کی خود اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں اور اس جذبے کے تحت وہ ماؤنٹینئرنگ سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور یہ تمام ماؤنٹینئرز پاکستان کے جتنے بھی اب تک ماؤنٹینئرز جنہوں نے آٹھ ہزار سے بلند چوٹیاں سر کی ہیں ان سب کا تعلق لور میڈل کلاس سے ہے کوئی بھی میڈل کلاس سے اپر میڈل کلاس سے نہیں ہے ہماری دعا ہے کہ سرباز خان دنیا کی فورٹین آٹھ ہزار سے اوپر کی جو چوٹیاں ہیں ان کو سر کریں اور ایک عالمی ریکارڈ قائم کرنے میں کامیابی ملے چھوٹیاں پھرنا 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 پھر روٹ پیک یوگی دنیا کا براہ باروہ آئیس مانٹین ہے میں سرباز کنزد سے کنکویاں ماڑ میں ہے اور سب سے تقریبہ سارے پانچ پورا چھے اور بہت زیادہ ڈھند آف دیکھ سکتے ہیں مرکا بہت خوش ہو گئی بہت خوبصورت اچتیا کامروں نے مجھے